ایک نیا خلاصہ سامنے آیا جیل میں بند بیجے پی ویدھائک کلدیب سنگھ سینگر کو پہنچائی تھی آپ کو بتا دے کہ 2017 میں نوالی کا بیجے پی ویدھائک نے کتھی طور پر ریپ کیا تھا جس کی کار رویوار کو یوپی کے رائیوریلی میں درگھٹنا کے شکار ہو گئی کار کو اُلٹی دشا سے آ رہے ایک ٹرک نے سامنے سے آ کر ٹک کر ماری تھی ہادسہ میں پیڑیتا کی موسی چاچی اور ڈرائیور کی موت ہو گئی تھی وہی پیڑیتا لڑکی اور اس کا وکیل گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی ہے پیڑیتا لڑکی کے پریوانے ویدھائک پر آروپ لگایا ہے کہ کار درگھٹنا میں لڑکی کو جان سے ماننے کی ساجش رچی گئی تھی پیڑیتا کے چاچا کی طرف سے درز کرائی گئی ایف آئی آر میں پولیس نے بتایا کہ لڑکی کی سرکشہ میں تینات پولیس کرمیوں نے اس کے یاترہ پلان کی جانکاری وی جے پی ویدھائک کلدیب سنگھ سینگر کو اور اس کے سہیوگی تک پہنچائی آپ کو بتا دے کہ رویوار کو حادثے کی سمیہ لڑکی کی سرکشہ میں تینات کوئی بھی پولیس کرمی اس کے ساتھ نہیں تھا لڑکی کی سرکشہ میں تینات گنر سوریش نے اینڈی ٹی وی سے بات کر بتایا کہ کار میں جگہ نہیں ہونے کے قارن سرکشہ کرمیوں کو رکنے کے لیے کہا گیا تھا سوریش نے بتایا کہ چاچی نے کہا تھا کہ چندہ کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ پانچ لوگ جا رہے ہیں اور شام تک واپس آ جائیں گے ایف آئی آر میں آروپ لگایا گیا ہے کہ ویدھائک کلدیب سنگھ سینگر اور اس کی سہیوگیز درگھٹنا کے لیے ذمہ دار تھے اور پیڑیت پریوار پر کیس واپس لینے کے لیے لگاتار دواب بنایا جا رہا تھا پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے لڑکی کی ماں نے کہا پیڑیت پریوار کی ماملے کے سہ آروپی کے بیٹے شاہی سنگھ اور گاؤں کے ایک انی یوک نے انہیں دھمکی دی تھی پیڑیتا کی ماں کا کہنا ہے کہ ہمیں پتا چلا کی ویدھائک کے لوگ ذمہ دار ہیں یہ لوگ پچھلے کئی دنوں سے دھمکی دے رہے تھے جب بھی ہم کوٹ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ بھلے جیل میں ہے لیکن ان کے آدمی باہر ہیں وہ جیل کے اندر موبائل فون یوز کیا کرتا تھا ہمیں نیائے چاہیے وہی پولیس نے کہا کہ وہ پیڑیت پریوار کے دعووں کی جانچ کر رہی ہے انہوں ریپ ماملے میں پچھلے سال اس سمیں چرچہ میں آیا تھا جب سولہ سال کی رہی پیڑیت لڑکی نے یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتنات کے آواز کے باہر نیائے کے لیے پردرشن کیا تھا پیڑیت لڑکی نے آروپ لگایا تھا کہ 2017 میں نوکری کے لیے جب وہ بی جے پی ویدائے کلدیب سنگھ سینگر کے گھر گئی تھی تو اس کے ساتھ بھلاتکار کیا گیا تھا گھٹنا کے لگ بھگ ایک سال بعد اپریل 2018 میں لڑکی نے مکہ منتری یوگی آدیتنات کے گھر کے باہر خود کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی معلوم ہو کہ پیڑیت لڑکی کے پیتا جو اس کا کیس لڑ رہے تھے کتھت روپ سے ان کی موت کلدیب سینگر کے بھائی دوارہ کم بھی روپ سے پیٹائی کرنے کے بعد کی گئی لڑکی کے پیتا پر پولیس نے آرمز ایکٹ کے تحت معاملہ درس کیا تھا اور دو دنوں تک حراست میں رکھا پولیس کی نسکرسیتہ سے نراش لڑکی نے آتمدہ کا کوشش بھی کیا تھا آپ کو بتا دے کہ کلدیب سینگھ سینگر نے راجنیتی کی شروعات کانگریس سے کی تھی اور سینگر نے ورس 2002 کا چناف کانگریس کی ٹکٹ پر ان ناؤ سے جیتا تھا اس کے بعد کانگریس کا ساتھ چھوڑ کر 2007 میں سینگر نے بی ایس پی کی ٹکٹ پر بانگر مہو ویدھان سوا سیٹ سے چناف لڑا اور جیت درس کی لیکن مایواتی سے بھی زیادہ وقت تک نہیں بنی اور سینگر نے پارٹی چھوڑ دی ہاتھی کا ساتھ چھوڑنے کے بعد کلدیب سینگر نے سائیکل کی سواری شروع کی اور 2012 کا ویدھان سوا چناف سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا ملائم نے سینگر کو بھگوانت نگر سیٹ سے ٹکٹ دی اور یہاں کلدیب کی جیت ہوئی اس کے بعد راج میں بدلتے محول کو بھاپ کر کلدیب سینگر نے سماجوادی پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھام لیا اتر پردیس میں 2017 میں اوہ ویدھان سوا چناف کلدیب سینگر نے بی جے پی کی ٹکٹ پر بانگر مہو سیٹ سے لڑا اور چوتھی بار جیت حاصل کی کلدیب سینگر نے 2007 میں چنافی گوشنا پتر میں اپنی کل سمپتی 36 لاکھ بتائی تھی اور 2012 میں یہ سمپتی 1 کروڑ 27 لاکھ کی ہو گئی وہاں 2017 کے چنافی گوشنا پتر کے مطابق سینگر کی سمپتی 2 کروڑ 14 لاکھ تک پہنچ گئی بیورو ریپورٹ نیشنل دستک نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں